بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میعہ خلیفہ جب اس لڑکی کا نام آتا ہے تو ساری دنیا کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے فہش فلمیں لیکن جو حالیہ انٹرویو ہارٹ آگ کے اندر انہوں نے بے نکاب کیا ہے اس فہش انڈسٹری کو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جان کر اور سن کر کہ ڈاکٹر شاید مسود جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے ان کے ساتھ کیا بھیت رہی ہے ان کے لئے کم از کم آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ضرور بھر جائے گی اور عزت ضرور آپ کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ وہ شاید واحد اکیلا شخصی تھا شاید وہ ہی کر سکتا تھا جس نے ڈارک ویب کے نیٹورک کو بری طرح بے نکاب کیا اور آج اس کو پہلے جیل میں قتل کرنے کی سادش ہوئی پھر اس وقت جو ان کی حالت ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ان کو ملک چھونا پڑا ان کو علاج کروانا پڑا اور یہاں تک معاملہ تھا کہ ان کی زندگی اب پہلی جیسی نہیں رہی اس لیے آج آپ کو پتا چلے گا کہ میاں خلیفہ نے جو کام کئی سال بات کیا اس سے کئی گناہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر شاہد محسوس شاہد کر چکے ہیں حالی کے اندر ہارٹ آک میں ایک زبردست ان کا انٹرویو ہوا اور انٹرویو لینے والے سٹیفن نے جس طرح خوبصورت انداز میں ایک بھیانک ٹرچ سامنے لے کر آئے وہ بڑا ہی زبردستہ میاں خلیفہ بتاتی ہے کہ ان کو آفر ہوئی کہ آپ موڈلنگ کریں اور آپ موڈلنگ کریں آپ اچھی دیکھتی ہیں کہتی میں نے آفر ایکسپٹ کی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کام کو چھوڑ کر اگر آپ فرش فلموں میں کام کریں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ٹائم کم لگے گا پیسہ بھی مل جائے گا کہتے یہ جب بھی آپ کو اس طرح کے کرندے دنیا میں آتے ہیں نہ یہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں نہ کہیں یہ ڈریکلی بھی نہیں آتے پہلے آپ کو موڈلنگ کی آفر کریں گے کمرشل کی آفر کریں گے پھر وہاں سے آپ کو ٹرپ کرواتے کرواتے لے کر جاتے کہتے جب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سائن کریں گے تو بارہ ہزار ڈالر مجھے دیئے گے میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف تین مہینے کے لئے کام کیا اور بارہ فلمیں میں نے سائن کی ہر فلم کا ہر سین کا مجھے ایک ہزار ڈالر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو مجھے کانٹریکٹ دیا اس کانٹریکٹ کو وہ اتنی خطرناک شکے ہوتی ہیں اور ورٹس کا اتنا ہیر پیر ہوتا ہے کہ عام انسان ان کو سمجھ ہی نہیں پاتا میں اکیس سال کے تھی نہ لائر تھا میرے پاس نہ کچھ تھا انہوں نے مجھے کہا میں نے اس کو پڑھا اور میں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا جب میں کانٹریکٹ پڑھے تھی تو یہ سارے میرے اردگیٹ جمع تھے مجھے گھور رہے تھے اور اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے جس سے جلد جلد میں کانٹریکٹ کو کلیر کروں اور میں نے وہاں پر سائن کر دیا کہتے ہیں اس کے بعد جب میں اس دنیا کے اندر آئی تو میرا سب سے پہلے یہ خیال تھا کیونکہ میں لبنان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پر کنزرویٹی سوچ پائی جاتی ہے ماں باپ آپ کو ایسا کرنے نہیں دیتے تو میرا خیال تھا کہ میں انسائٹ چھپ کر کرتی رہوں گی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں کہتے ہیں لیکن جب میری ویڈیو صرف میں نے تین مہینے کام کیا دنیا بھر میں اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی کہ کمپنیز نے اربوں ڈالرز میری وجہ سے کمالی اور مجھے صرف بارہ ہزار ڈالر میں ٹرکھا دیا میں نے اس انڈسٹری سے توبہ کر لی اس کے بعد میں نے وکی پیڈیا سے لے کر ہر جگہ جا کر کوشش کی کہ میری تصویریں یہ چیزیں ڈیلیٹ ہو لیکن آپ ایک دفعہ اس انڈسٹری میں قدم رکھتے تھے ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا آج میں اتنا گلٹ فیل کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا میں نے اس انڈسٹری والوں کو کہا کہ آپ نے مجھے ہجاب پینا کر پہلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ آگے سے ہسنا شروع ہو گئے کیا تھی میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کے بعد شاید میں ان کو انکار نہ کر سکی دیفنیٹلی بات ہے جب آپ ایک دفعہ گز جاتاں پھر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کو زندہ کیسے چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد ان کمپنیز والوں نے جو حال کیا اربو ڈالرز انہوں نے کما لیے اپنی ویب سائٹس کے تھرو ساری دنیا کے اندر لیکن ایک جس نے کمانے والی تھی کما کر دینے والی تھی اس کو صرف بارہ ہزار دیا اور اس نے تین مہینے کام گیا اور آج بھی دیکھ لیجئے اس کی ویڈیوز کے ملینز اوف یوز ہوتے ہیں یہ معاملات آگے چلتے جا رہے چلتے جا رہے اس انڈسٹری کا اتنا گند ہے کہ پہلے آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ عام روٹین کے اندر جو ہم بستری جو ہسپرن وائف کرتے ہیں اور جو دنیا دیکھتی ہیں ویڈیوز میں وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک فلم کے لیے ہم بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے لگاتے ہیں شارٹس لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے اس کو اس طرح بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے اس سے پوری دنیا کا گھر تباہ ہو رہا ہے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹنرز وہی فلموں کی طرح اسی طرح پرفارم کرے وہی سٹیپس لے وہی سب کچھ کرے جو ناممکن ہے اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور میں اتنا شرم محسوس کرتی ہوں کہ شاید میں نے زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف نہ سائی ہو میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی دنیا کو بتانے کی پوری کوشش کی کہ یہ گند کیا ہے لیکن یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ ختم نہیں کرتے اور نہ ہی میری کوئی تصویر کوئی چیز ہٹانے کی اجازت دیتے انہوں نے کانٹریکٹ میں ایسے سے الفاظ رکھے ہوتے ہیں اور ایسے سے لڑکیوں کو فانس رکھا ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں اب نکل پائیں گی اور پوری دنیا کے اندر ان کا امیج خراب برباد ہو چکا ہے میں نے اب ایک شف سے انگیجمنٹ کی ہے لیکن میری زندگی اتنی خراب ہے کہ میں ہم پبلک میں نہیں جا سکتی میں نے صرف تین مہینے کرنے کے بعد دیگریٹ کیا کہ اس کو چھوڑ دوں اور یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ ایک دفعہ آپ کو پھسال لیتے ہیں پھر آپ کی جان نہیں چھوڑتے مجھے دنیا بھر سے قتل کی دھمکی آتی رہی انہوں نے اسلام کو بدرام کرنے کے لیے مجھے ہجاب اڑایا مجھے پتا نہیں تھا اور اب حالت یہ ہے کہ میں بری طرح دنیا میں جہاں پر بھی جاتی ہوں مجھے شرم آتی ہے لوگ میرے جسم دیکھتے ہیں اور بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اب یہ تو میہ خلیفہ نے ایک چھوٹی سی داستان سنائی لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کا آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے تو آگے بڑھ کر اس دجالی فتنے کے نٹرل کو ایکسپوز کیا تو کیا حال کیا آپ نے اس کا آپ نے اس کو جیل میں ڈالا اس کو وہاں پر ایسی ایسی چیزیں دی کہ اب ان کی سیڈ ڈے بائی ڈے بگڑتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے بیرونے ملک وہ ہیں علاج کروا رہے ہیں ان کو دنیا بڑھ سے کہا جا رہے کہ آپ یہ سب چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے اور پاکستان چھوڑنے پر پوری طرح غرف فکر کر رہے ہیں اب انہوں نے فائنل ڈیسیجن نہیں لیا لیکن یہاں پر کسی نے پوچھا تک نہیں لوگ تو مردوں کو شاید سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مر جائے تو ان کو یاد نہیں کیا جاتا ہے یہاں تو زندہ ایک وہ شخص جسے پاکستان نے الیکٹرونک میڈیا کو آگے لے کر آئے اسی کا نہیں کسی کو پتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بے نکاب کرتے اور آپ کو بری طرح پھر اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی آپ کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا مثال دنائی جاتی ہے کہ کوئی دوبارہ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں